آٹھمہ چپٹر بھیتر کا دیا جولیان بولا آج کا دن مجھے اس دن جیسا لگا جب یوگی رمن نے ہمالیا کی بلندیوں پر مجھ سے وہ کہانی شیئر کی تھی یوگی رمن سے میری ملاقات بھی ایسے ہی شام کے کسی وقت میں ہوئی تھی ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مہب ہو گئے تھے ایسے کھو گئے تھے کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ رہا تھا یوگی رمن سے ملاقات کے وقت مجھے یوں لگا تھا جیسے میرا کوئی بچھڑا ہوا بھائی تھا جو آج مل گیا ہے وہی تاثر میں آج تمہاری آنکھوں میں بھی دیکھ سکتا ہوں اور آج میں بتاتا ہوں کہ کئی سال پہلے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی تم سے مجھے چھوٹے بھائی کی فیلنگز آئی تھی میں تم میں خود کو دیکھتا تھا میں نے کہا جولیان تم کمال کے وقیل تھے میں نے تمہارے جیسا وقیل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جولیان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے ماضی کی راک پھلورنے سے کوئی دل جسپی نہیں تھی اس نے کہا میں آج کی رات اپنا دل تم پر کھولنا چاہتا ہوں ہر وہ چیز تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے معلوم ہے کیونکہ یہ میرا فرض ہے جو یوگی رمن سے کیے اہد کی وجہ سے مجھ پر آئیت ہوتا ہے تم بھی اپنا وعدہ یاد رکھنا اور اس حکمت کو ان لوگوں تک پہنچانا جو اس کی تلاش میں ہیں ہم عملہ نیک دکھی دنیا میں جی رہے لوگ ہیں ایسے بحری جہاز کی طرح زندگی کے سمندر میں بہر رہے ہیں جس کا کوئی کپتان نہ ہو کتنی ہی بیچین روحیں ہیں جو اس لائٹ ہاؤس کی متلاشی ہیں جو ان کے جہاز کو کسی سمندری چٹان سے ٹکرانے سے پچا سکے تم نے ایک طرح کے کپتان کا کردار ہے جو نبھانا ہے میں اپنا سارا انحصار تم پر کر رہا ہوں کہ سوانہ کے یوگیوں کی یہ حکمت تم دنیا تک پہنچانا میں نے جولیان کو یقین دلایا کہ میں اپنا فرض ضرور پورا کروں گا جس کے بعد جولیان نے پھر بولنا شروع کیا اس پوری مشک کا حسن یہ ہے کہ جیسے ہی تم دوسروں کی زندگیوں میں بہتری کی وجہ بننا شروع ہوتے ہو خود تمہاری اپنی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے سوانہ کے یوگیوں کی حکمت بہت سادہ اور ایک اصول کے گرد گھومتی ہے کہ وہ شخف جو لوگوں کی زیادہ سرویس کرتا ہو خدمت کرتا ہو وہی ہی بہتر زندگی جی سکتا ہے جذباتی جسمانی ذہنی اور روحانی طور پر بھرپور حیات کا لطف وہی لے سکتا ہے باطنی سکون اور ظاہری خوشحالی کا بس یہی ایک راز ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لوگ جو دوسروں کو پڑھ سکتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں اور لوگ جو خود کو جان پاتے ہیں وہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں روحانی بیدار ہوتے ہیں میرے سامنے بیٹھا جولیان یقینہ نے سسول کی عملی تجسیم تھا اس کے چہرے پر بودھا کیسی مسکراہت تھی پروکار سکون مثالی صیحت اور دائمی مسررت اس کے خلیے خلیے سے آیاں تھی جولیان بولا اب چلتے ہیں اس کہانی کے دوسرے استعارے کی طرف جو ہے لائٹ ہاؤس تم نے اب تک یہ تو جان لیا کہ انسانی ذہن ایک ذرخیز باغ جیسا ہے اور اس کی ذرخیزی کو قائم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کی جائے اس میں فضول سوچوں کی جھاڑ جھنکار کو نہ اگنے دیا جائے ذہن کی اس باغ کے مرکزی دروازے پر گارڈ بٹھانا ہے باغ کو صاف اور صحت مند رکھنا ہے یقین مانو ایسے تمہاری زندگی میں موجزے اپنا اظہار کرنا شروع کر دیں گے کہانی میں تم نے دیکھا تھا کہ باغ کے بیچوں بیچ ایک لائٹ ہاؤس کھڑا تھا یہ لائٹ ہاؤس اس قدیم دانش کا استعارہ ہے کہ زندگی کا مقصد با مانی زندگی جینا ہے بیدار انسانوں کو بہت اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندگی سے چاہیے کیا زندگی کے واضح مقاصد ہوں ترجیحات تیشدہ ہوں تو یہ گول اور ترجیحات ٹھیک وہی کردار ادا کرتی ہیں جو لائٹ ہاؤس کا ہوتا ہے کہ دوران سفر یہ تمہارا رہنما ہوتا ہے لیکن سمندر بھی فر جائے تو یہ لائٹ ہاؤس آپ کے لئے پناہگاہ بن جاتا ہے کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے اگر وہ اپنی سمت ہے کر لے لیکن اگر تم یہ نہیں جانتے کہ کدھر جا رہے ہو تو آخر کیسے یہ جان سکتے ہو کہ تم کہاں پہنچو گے جولیان نے یوگی رمن کی بات نکل کرتے ہوئے کہا زندگی دلچسپ ہے لوگوں کا خیال ہے کہ جس بھی شخص کو کم کام کرنا پڑے وہ زیادہ خوش ہوگا لیکن خوشی کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے اچیومنٹ کامیابی دیر پا مسررت زندگی کے تیشدہ مقاصد کی طرف بڑھنے اور اپنے اہداف کو خاصل کرنے سے آتی ہے یہی راز ہے بھیتر کے دیئے اندر کے چراغ کو روشن رکھنے کا بھیتر کا دیا روشن ہو تو زندگی کا رستہ واضح نظر آتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ بات تمہیں اکثر بتائی جاتی ہے کہ کامیابی اچیومنٹ اصل خوشی ہے اور ہمالیہ کا یوگی بھی وہی کہہ رہا ہے مگر یہی حقیقت ہے میں نے ازراہ مزاک کہا کام کے خفت میں ڈوبا بھکشو جولیان نے کہا بلکل اس کے اولٹ سوانہ کے یوگی بلا شبہ بڑے پروڈکٹیو لوگ ہیں مگر ان کی زندگی تمہاری اس جدید دنیا کی پاگلپن کی حدوں کو چھوٹی گہما گہمی جیسی نہیں ہے بلکہ انتہائی پیسفل فوکسٹ کسی زین بھکشو جیسی ہے میں نے کہا وہ کیسے جولیان بولا سوانہ کے یوگی جو بھی کچھ کرتے ہیں ان میں ایک مقصد ہوتا ہے اگرچہ وہ تمہاری جدید دنیا سے کٹے ہوئے ہیں مگر وہ پھر بھی محصر زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگ اپنا سارا دن فلسفیانہ مسودوں کی صفائی کرتے ہیں کچھ شاندار نظمیں لکھتے ہیں کچھ گیت تخلیق کرتے ہیں اور بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مراقبے کے انداز میں بیٹھے بس میڈیشن کرتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ سوانہ کے یوگی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے اجتماعی شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھا مقصد جولیحان نے کہا تھا اس نے کہا تھا سوانہ میں تمہیں وقت اگرچہ ٹھہرا محسوس ہوتا ہے مگر سوانہ کے یہ سادہ لوگ کچھ بھی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچیومنٹ صرف مادی نہیں ہوتی جیسے میرا مقصد پیس آف مائنڈ اور انلائٹنمنٹ ہے اگر میں یہ مقصد حاصل نہ کر سکا تو پھر میری زندگی غیر بھرپور گزری جولیحان نے بتایا یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے سوانہ کے کسی یوگی سے ان کی مورل ویلیوز ان کی اخلاقی اقدار کے بارے میں سنا یوگی رمن نے جولیان کو بتایا کہ اس کی عمر سو سال سے زیادہ ہے اور ابھی بھی وہ بلکل صحت مند ہے زندگی کا اصول سادہ ہو زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے مادی جذباتی ذہنی یا روحانی حوالے سے جو بھی مقاصد ہوں وہ بلکل واضح اہداف کا پیچھا کریں گے تو آپ کی زندگی کا ہر دن شاندار ہوگا مسررت اور خوشی سے بھرپور سو پہلی بات یہی کہ اپنے مقصد کا واضح تائین کرو اور پھر مستقل عمل مسلسل کوشش سے اس مقصد کو حقیقت میں بدل دو یوگی رمن نے جولیان کو بتایا تھا کہ ہم سوانہ کے یوگی اسے طریقت کہتے ہیں زندگی گزارنے حقیقت بھرپور زندگی کی راہ ہے اس سے باطن میں ہم آنگی اور زندگی میں اتمنان آتا ہے اس کائنات کہ ہر انسان کو فطرت نے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہر شخص میں یہ صلاحیتیں مختلف ہیں پس ان کو دریافت کرنا استعمال کرنا آپ کا مقصد ہونا چاہیے اور یہی مقصد حیات ہے انسان کو رسک لینے والا ہونا چاہیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نوکریوں چھوڑی اور وہ کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کا حقیقی ٹیلنٹ تھا رسک لینے میں بظاہر خطرہ لگتا ہے مگر مقصد حیات کی جستجو کے لیے اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم رسک نہیں ہوتا بس رسک نظر آتا ہے سیلف نولیج اپنی دریافت روحانی بیداری کا میں گزارے اس سے مجھے اپنے بارے میں جاننے کا موقع ملا اور مجھے میرا مقصد حیات بھی ملا اور وہ مقصد ہے دوسروں کی خدمت کرنا سوانہ کے یوگیوں کا شاندار فلسفہ ہے کہ وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں یعنی وہ چیزیں جو تمہارے مقصد حیات کے تمہیں قریب کریں انہیں کبھی ایسی چیزوں پر قربان نہ کرنا جو تمہارے لیے اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے یوگی رمن کی کہانی میں موجود لائٹ ہاؤس جو تمہارے باطن میں موجود اس مقام کا استعارہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارے باطن کا یہ مینارہ نور تمہارے بھیتر کا یہ دیا تمہارا رہنمائی ہے جو تمہیں اپنے مقاصد کی طرف ہمیشہ گائٹ کرتا ہے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کھوجا زندگی کا مقصد دریافت کیا اور اس کے لئے پھر اپنی زندگی وقف کر دی کچھ نے ڈاکٹر بن کر بیماریوں کے خلاف جہاد کیا کچھ شاندار ٹیچر بنے تو کچھ نے ایجادیں کی کامیابی کی قلید بس ایک تھی مقصد زندگی کی دریافت اور دوسروں کی بھلائی میں نے یوگی رمن اور سوانہ کے باقی یوگیوں کو دن رات اپنے زندگی کے مقصد پر میڈیٹیشن کرتے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ سارا دن اگر دھیان لگائیں گے تو کام کیا خاک کریں گے مقاصد کو حاصل کیسے کریں گے لیکن اس کا جواب میں ہوں میں خود میری حالت آج یہ ہے کہ کبھی کبھی شیشہ دیکھتا ہوں تو شیشے میں سامنے کھڑا شخص مجھ کو میں نہیں رکھتا میری زندگی انزائٹی کا شاہکار تھی اب ایک ایڈونچر ہے اس میں جوش ہے میں حقیقی خوشی سے ہر وقت سرشار ہوں یہ حکمت اتنی شاندار ہے عملی ہے اور قیمتی ہے کہ اس کو ترک کرنا بنتا نہیں ہے میں نے کہا جو بھی کچھ تم نے کہا وہ سمجھ جاتا ہے کچھ ٹیکنیکس عجیب ہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ مشک ٹرائی کروں گا میں متفق ہوں کہ یہ معلومات جو تم نے دی ہیں انتہائی پاورفل ہیں جولیان نے کہا کہ میں اگر تم لوگوں سے زیادہ دیکھ پا رہا ہوں تو اس کی وجہ بس ایک ہے کہ میں سوانہ کے عظیم یوگیوں کے کاندھوں پر کھڑا یہ حقیقت دیکھ رہا ہوں جون واضح مقاصد سامنے ہوں نظر آ رہے ہوں تو ان کی طرف بڑھنے اور حاصل کرنے میں ناکامی کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یوگی رمن نے مجھے ایک شاندار عملی مثال کر کے دکھائی تھی ایک دن وہ مجھے ایک پہاڑی چوٹی پر لے گیا یوگی رمن ایک شاندار تیر انداز تھا اس دن بھی تیر اندازی کا سامان اس کے ساتھ تھا اوپر جا کر اس نے گلے میں پہنی گلابوں کی مالا سے ایک پھول نکالا اور سو فٹ دوری پر ایک تنے پر گلاب رکھنے کو کہا میں وہ گلاب وہاں رکھ کر واپس آیا تو اس نے ایک رمال نکالا اور کہا یہ میری آنکھوں پر باندھو میں نے ویسی ہی کیا اس کے بعد یوگی رمن نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھے نشانہ باندھتے اور لگاتے دیکھا ہے بتاؤ ذرا میرا نشانہ کیسا ہے میں نے جواب دیا انتہائی شاندار میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کبھی آپ بعد یوگی رمن نے نشانہ سیدھا کیا اور تیر چھوڑ دیا مگر تیر نشانے سے کوسوں دور سے ہوتا گزر گیا یوگی رمن نے اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی اتاری اور کہا اگر ٹارگٹ نظر میں نہ ہو تو نشانے یوں ہی خطا ہوتے ہیں منزل اگر دیکھی نہ جا سکے تو سفر غارت ہو کر ہی رہتا ہے لوگ زیادہ خوش زیادہ صحت مند اور خوشحال زندگی کا خواب دیکھتے زندگی گزار جاتے ہیں مگر ان کے پاس مہینے میں بھی دس منٹ نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کر ایک کاغذ پر وہ گول لکھ سکیں جس کے لئے وہ بھاگ رہے ہیں زندگی کے مقصد تیہ ہوں تو جینے کا ڈھنگ اور ہوتا ہے زندگی پھر بوجھ نہیں رہتی مسررت کی بہتی ندی بن جاتی ہے زندگی میں جو بھی تم بنتے ہو جو بھی تم ہوتے ہو یہ سب پہلے تمہارے ذہن میں ہی بنا تھا آج جو تم ہو دس سال پہلے یہ تمہاری سوچیں تھی دس سال بعد تم وہی ہوگے جو آج تم سوچتے ہو میں نے کہا جولیان مادی ذہنی جذباتی یا روحانی اہداف کا تیہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انہیں حاصل کرنا اور یہی ہمیں بتایا بھی جاتا ہے لیکن ہمارے بزرگ جب یہ بات کہتے ہیں تو ان کے سامنے یہ دنیا نہیں تھی جس میں اب صرف ایک ہی گول رہ گیا ہے مالی اہداف مالی اہداف کے تیہ کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں اگر تم دولت کو واقعی اہم سمجھتے ہو تاہم متوازن بیدار زندگی اور سیلف ماسٹری کے لیے تمہیں زندگی کے باقی شعبوں میں بھی اپنے اہداف واضح انداز میں سیٹ کرنے ہوں گے تمہیں میں حیران کن بات بتاؤں کہ جو پیس آف مائن مجھے چاہیے وہ بھی میرا گول ہے مجھے دن بھر انرجی سے بھر پور اور توانہ رہنا ہے یہ بھی میرا ڈیلی گول ہوتا ہے یہ بننا ہے یا فیکٹری کھڑی کرنی ہے یا گھر بنانا ہے کوئی بھی شخص جو پر مسررت جینا چاہتا ہے وہ یہ گول لکھ لے یہ پہلا سٹیپ اٹھاتے ہی فطرت کی طاقتیں ہم آہنگ ہو کر اس کے خواب کی تکمیل کے لیے کام میں جت جاتی ہیں میں یہ سب سن کر مبہوط تھا مجھے یاد آیا کہ سکول کی فٹبال ٹیم کا کوچ ہر گیم سے پہلے ہمیں کہتا تھا کہ جو بھی کھیل تم کھیل رہے ہو یہ جاننا بنیادی بات ہے کہ تم اس سے چاہتے کیا ہو یہ ہمارے کوچ کا ہی کارنامہ تھا کہ کسی بھی میچ میں ہم ایسے نہیں اترے کہ جب ہمارے پاس گیم پلین نہ تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی آج کہ زندگی کے کھیل کا گیم پلین میں بنا ہی نہ پایا میں نے جولیان سے پوچھا کہ تم اور یوگی رمن اس بات پر کیوں زور دے رہے ہو کہ اپنے گول کو کاغذ پر لکھ لو سوچتے ہیں جب آپ زندگی کے مقصد کو لکھ لیتے ہیں تو یہ سب کانشس کے لیے سرخ بتی کا کام کرتا ہے تحت شعور کو سب کانشس مائنڈ کو جو پیغام جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ اہم ہے اور اس کے علاوہ 69999 تھوٹس اہم نہیں ہیں اس کے بعد آپ کا دماغ اہداف تک پہنچنے والی اپرچونٹیز کی طرف یوں جاتا ہے جیسے گائیڈ میزائل صرف وہی جاتا ہے جہاں کا اسے نشانہ ملتا ہے کاغذ پر اپنے اہداف لکھ لینا کوئی موٹیویشنل سٹنٹ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل عملی سائنس ہے بس لوگوں کی بڑی اکثریت اس بات سے آگاہ نہیں میں نے کہا جولیان میرے کئی دوست ہیں جو گول سیٹنگ کا یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ مالی طور پر کامیاب بھی ہیں مگر وہ کسی بھی طرح متوازن اور پر مسررت زندگی تو نہیں گزار رہے اس کی وجہ ہے درست گول سیٹ نہ کر پانا زندگی تمہیں وہی دیتی ہے جو تم مانگتے ہو کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں توانائی سے بھرے دن رات چاہتے ہیں اتمنان چاہتے ہیں لیکن انہی لوگوں سے پوچھو کہ اگزیکٹلی وہ چاہتے کیا ہیں تو شاید ان کے پاس کوئی بھی جواب نہ ہو تمہاری زندگی اسے ایک پل میں بدل جاتی ہے جب تم اپنے گول تہہ کر لیتے ہو اپنا راستہ متعین کر لیتے ہو اور پھر اس رستے پر اپنے قدم بڑھا دیتے ہو کسی مقدس سفر کی طرح اس رستے پر آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہو سوانہ میں ایک اصول بہت معروف ہے جسے وہ جورے کی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے مرتقز دماغ جس کا مطلب ہے کہ اپنی ذہنی توانائی کا ایک ایک ذرہ جستجو ذات سیلف ڈسکوری پر خرچ کر دو یہ جانو کہ کیا چیز ہے جو تم فل فور سیکھ جاتے مگر ہو سکتا ہے کہ تم فطرت ایک استاد ہو شاید مجسمہ ساز یا پھر مصور کچھ بھی ہے اپنے پیشن کو کھوجو اور پھر اس کو ہی فالو کرو میں زور دے کر کہوں گا کہ آپ زندگی کے جس بھی موڑ پر ہیں نوجوان ہیں عمر رسیدہ ہیں بزرگ ہیں اپنی زندگی کے اس دنیا کا سب سے بڑا فیلٹرنگ ڈیوائیس ہے اگر تم اسے درست طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جاؤ تو دن بھر میں جو بھی فضول سوچیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں یہ انہیں فیلٹر کر دے گا اور صرف وہی انفرمیشن تمہیں دے گا جس کی اس وقت ضرورت ہوگی اس کو یوں سمجھو کہ اس وقت ہم تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں ارد گرد لاکھوں نہیں تو ہزاروں چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں جنہیں ہم توجہ نہیں دے رہے گلی کی آواز ہیں ٹینک میں موجود گولڈ فش کی آواز ائر کنڈیشنر کی تھنڈی ہوا حتی کہ خود ہمارے اپنے دل کی دھڑکنیں جس بھی پل توجہ دل کی دھڑکن پر لے جائیں دھڑکنیں سنائی دینا اور محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے بلکل اسی طرح جب تم اپنے دماغ کو اپنی زندگی کے مقصد پر مرکوز کر دیتے ہو تمہارا دماغ غیر اہم چیزوں کو فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے اور توجہ کو ان باتوں پر مرکوز رکھتا ہے جو اہم ہیں مجھے ایک بات بتاؤ فرض کرو کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہو اور تمہیں یہ پتہ بھی ہو تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ تم نے اس دنیا کو کچھ نہیں دیا تو تم کیا محسوس کروگے دیپریسٹ میں نے پوری مانداری سے جواب دیا میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ اپنے ایام جوانی میں میں ایک اچھا آرٹس تھا اس وقت تک جب تک محفوظ مستقبل کی تلاش مجھے وقالت تک نہیں رہائی تھی یولیان نے کہا کیا تمہیں کبھی مصوری کو اپنا پیشہ بنانے کا خیال آیا میں نے کہا اس پر میں نے کبھی سوچا نہیں لیکن میں ایک بات کہتا ہوں جب میں پیٹ کرتا ہوں تو خود کو جنت میں محسوس کرتا ہوں مجھے تب وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا کینویس مجھے اپنے اندر یوں جذب کر لیتا ہے کہ وقت کا احساس کھو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ مدتوں کی تھکن اتر گئی ہے یوں لگتا ہے جیسے میں زمان اور مکان کی سرحدوں سے ماورہ ہو گیا ہوں جولیان نے کہا یہ ہے وہ طاقت جو اس وقت تمہیں ملتی ہے جب دماغ کو اس چیز پر مرکوز کر دیتے ہو جس سے تمہیں محبت ہو شاید تمہاری زندگی کا مقصد اس دنیا کو خوبصورت تصویریں دینا ہے اس کے لیے تم اتنا کر سکتے ہو کہ روزانہ تھوڑا سا وقت پینٹنگ کو دینا شروع کر دو چھوٹے چھوٹے سٹیپ تمہیں غیر اہم لگ سکتے ہیں مگر ایک بات ذہن میں رکھو کہ ہزاروں میل کا سفر بھی شروع بس ایک ہی قدم سے ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ اصل میں تمہاری تیاری ہوتے ہیں لمبی جست کی تیاری بڑی کامیابی کی تیاری سوانہ کے یوگیوں نے اپنی زندگی کے مقاصد پانے کے لیے پانچ سٹیپ پر مشتمد ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ طریقہ بہت سادہ عملی اور کارگر ہے میں تمہیں یہ طریقہ بتاتا ہوں پہلا سٹیپ ہے واضح منٹل امیج کے بعد خاموش بیٹھنا ہے اور خود کو چشم تصور سے سلم سمارٹ انرجی سے بھرپور انسان کے طور پر اپنے ذہن کے پردے پر دیکھنا ہے جتنا تمہارے ذہن پر بننے والا امیج واضح ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی انسانی دماغ پاور ہاؤس ہے یا کہلو ایک خزانہ ہے اور صرف اپنی منزل کی واضح تصویر دیکھ لینے کا یہ سادہ سا عمل اتنا طاقتور ہے کہ دماغ اس تک پہنچنے کی ہر راہ تم پر کھول دے گا دوسرا اصول ہے خود پر تھوڑا سا پریشر ڈال نا لوگ اہد کرتے ہیں عظم کرتے ہیں ارادے کرتے ہیں مگر ان پر قائم نہیں رہ پاتے کیونکہ واپس پرانی آتوں کی طرف پلٹنا ہمیشہ سے ہی ایک آسان اور رہت انگیز کام رہا ہے یہ ذہن میں رکھو کہ پریشر ہمیشہ برا نہیں ہوتا منفی نہیں ہوتا بعض اوقات یہ پریشر آپ سے بڑے بڑے گول اچیف کرا دنیا میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے وقتوں میں بڑے کارنامے سر انجام دیے جب وہ دیوار سے لگ گئے تھے اور انہیں مجبور ہو کر اس بے تہاشا امکان کی تلاش کرنا پڑی جو خود ان کے اپنے اندر موجود تھا میں نے سوال کیا پازیٹیف پریشر کیسے بہت سے طریقے ہیں جیسے سب کے سامنے اعلان کرنا کہ میں اپنا وزن کم کر کر رہوں گا میں نوول لکھنے لگا ہوں اسے مکمل کر کر رہوں گا لوگوں کے سامنے اعلان کرنے سے پازیٹیف پریشر بن گیا کہ اتنے لوگوں کے سامنے دعویٰ کیا ہے پورا تو کرنا ہی ہوگا کیونکہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو فیلئر ہوں جو اپنی منزلیں نہ پا سکے ہوں سوانہ میں یہ پازیٹیف پریشر یوں بنایا جاتا تھا وہ ایک دوسرے کے سامنے اہد کرتے کہ اگر وہ اہد پورے نہ کر سکے تو تھنڈی آب شار کے نیچے تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ان کے ہاتھ اور پاؤں شل نہ ہو جائیں گے یہ مثال شدید سہی مگر پازیٹیف پریشر کی ایک بہترین مثال ہے اس رسم کو عجیب سمجھو یا متشدد مگر یہ کام کرتی ہے مرکزی اصول بس ایک ہے کہ ذہن کی کنڈیشننگ تیسرا سٹیپ ہے گولز کے ساتھ ٹائم فریم رکھنا ڈیڈ لائن مردہ مقصد میں بھی روح پھونک دیتی ہے جیسے تمہاری توجہ ہمیشہ انہی کیسز پر زیادہ ہوتی ہے جنہیں جج نے کل کیلئے شیڈول کیا ہوتا ہے نہ کہ ان مقدموں پر جو ابھی شیڈول دریم بک رکھ سکتے ہو اور اس میں اپنے خواب خواہش مقاصد لکھ لو خود کو جانو اور اس میں لکھ ہو کہ تم ہو کیا میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب میں نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں جولیان بولا لوگوں کی اکثریت خود کو نہیں جانتی انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا زندگی سے ان کی توقعات کیا ہیں ان کے خواب کیا ہیں وہ خود کیا ہے چینیوں کے مطابق تین آئینیں ملیں تو ایک شخص کا عقص بنتا ہے پہلا آئینہ کہ آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں دوسرا آئینہ کہ باقی دنیا آپ کو کیسے دیکھتی ہے جبکہ تیسرا آئینہ ہے وہ جس میں آپ کی حقیقی حقیقت دکھائی دیتی ہے جان خود کو جانو اپنی حقیقت کو جانو اپنے اہداف کے حوالے سے اپنی ڈریم بک کو مختلف حصوں میں تقسیم کرلو مثال کے طور پر جسمانی صیحت کے تمہارے اہداف مالی گولز شخصیت کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات رشتوں کے حوالے سے اہداف سماجی گولز اور سب سے ہیں تمہارے روحانی اہداف ایک اور ٹیکنیک جو میں نے خود سیکھی وہ بہت مؤثر ہے اپنی ڈریم بک میں ان چیزوں کی تصویریں لگاؤ جن کی تمہیں تمنہ ہے اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے ایسے اہداف کامیابی سے اچیف کیے ہوں مثال کے طور پر اگر تم اتنا وزن کم کرنا چاہتے ہو تو ایسے ایتلیٹ کسی رنر کی تصویر لگاؤ جس کی باڈی شیپ پرفیکٹ ہو اسی طرح جتنے بھی آداف ہیں جو بھی خواہش ہیں ان کی تصویروں سے ڈریم بک کو بھر دو اور پھر اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس ڈریم بک کو دیکھتے رہو چاہے ایک منٹ کے لیے ہی سہی مگر ڈریم بک پر نظر ضرور دوڑاؤ ڈریم بک کو اپنا دوست بنا لو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے جو ریزلٹ نکلیں گے وہ تمہیں حیران کر دیں گے مجھے پتا ہے کہ یہ آئیڈیا صدیوں سے دنیا میں موجود ہے مگر آج کی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس پر توجہ دیتے ہیں جب تمہارے گول کی منٹل پکچر صاف ہو جائے مصبت پریشر تخلیق کر لو اپنے لکھے اہداف کے سامنے ڈیڈ لائنز لکھ چکو تو اب چوتھے سٹیپ یا اصول کی باری ہے جس کا نام ہے ماجک رول اف ٢ونٹی ون اکیس کا جادوی اصول اکیس اس کا جادوی اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے ذہین ترین لوگ یہ مانتے ہیں کہ کسی بھی نئی عادت کو رویے میں ڈھالنے کے لئے متواتر اکیس دن تک اس عادت کو شدت سے اپنا ہو میں نے کہا خصوصی طور پر اکیس دن کا ذکر کیوں ہے رمن کہتے تھے کہ کوئی بری عادت پر جائے تو وہ کبھی مٹتی نہیں ہاں اسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے نئی عادت پر اتنی کوشش اور محنت کرو کہ پرانی عادت خود کو بن بلایا مہمان سمجھ کر آپ کو چھوڑ جائے اور کسی بھی نئی عادت کے راز سے خونے میں اموماً اکیس دن لگتے ہیں میں نے کہا فرض کرو میں پریشان رہنے کی اپنی عادت کو گلاب کے دل والی مش کے ساتھ بدلنا چاہوں تو اکیس دن تک روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر اسی مش کو کروں جولیان نے اس کے جواب میں کہا پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ میں آج کی رات جو بھی حکمتیں شیئر کر رہا ہوں وہ ایک ایسے دوست کے مشورے ہیں جو اپنے دوست کی ترقی کا تہہ دل سے خواہش مند ہے میں جو بھی سٹریٹیجیز ٹکنیکس حکمتیں اور ٹول تم سے شیئر کر رہا ہوں یہ زمانوں کے آزمائے ہوئے ہیں اور میری خواہش ہے کہ تم ان سارے طریقوں پر عمل کرو لیکن میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر زیادہ زور نہ دوں اور اپنا فرض پورا کرتے ہوئے یہ وزڈم شیئر کر دوں اور یہ چیز تم پر چھوڑ دوں کہ تم جن پر عمل کرنا چاہو کرو یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز اس لیے نہ کرو کہ وہ تمہیں کرنی ہے جب بھی کوئی چیز کرو تو اس کے پیچھے وجہ بس ایک ہو کہ تم وہ کرنا چاہتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ اسے کرنا تمہارے لئے بہتر ہے میں نے جولیان کو یقین دلایا کہ تمہاری بات بچا لیکن میرے دل میں ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ کوئی چیز تم مجھے کرنے پر مجبور کر رہے ہو جولیان نے کہا اچھا اب تمہارے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تم گلاب کے دل والی مش کرنا چاہتے ہو اس مش کو کرنے کی رسم بہت طاقتور ہے اس طرح کی رسموں کی ایک نفسیاتی وجہ ہوتی ہے کتنے ایسے عالمی شہرت کے حامل کھلاڑی ہیں جو میج سے قبل ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے ہیں ایک خاص طرز سے بھٹوں کے تسمیں بانتے ہیں اس کی وجہ یہی رسوم کی نفسیات ہوتی ہے تم گوھر کرو اگر کسی سرگرمی کو لازمی رسم کی طرح روٹین میں ایک ہی طریقے سے کرنا شروع کرو تو وہ بہت جلد عادت کا روپ دھار لیتی ہے اس لئے کسی نئی سرگرمی کی عادت کو اکیس دن تک وقت مکررہ پر دھراؤ تو یہ عادت تمہارے روٹین کا حصہ بن جائے گی اب وہ سرگرمی آسانی سے اور بے تکلف انداز میں ہوگی چاہے میڈیٹیشن ہو صبح جلدی اٹھنا ہو متعلق عادت ہو یا کوئی بھی عادت یہ ساری چیزیں اتنی ہی آسان ہو جائیں جتنا صبح اٹھ کر پرش کرنا پانچویں اور آخری اصول جو سوانہ کی زندگی میں بنیادی ترین اصول ہے وہ ہے انجائدہ پروسس جو کر رہے ہو جس بھی منزل کی طرف جا رہے ہو اس سے مزال ہو سوانہ میں سب سے زیادہ اسی ایک نکتے پر بات ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دن جو کہے کہے کے بنا گزرا جو محبت کے بغیر گزرا وہ دن زندگی کے بغیر گزرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی تمہارے گول ہیں جو بھی خواب ہیں جو بھی منزلیں ہیں ان کی طرف بڑھو بڑھتے ہوئے مگر ہمیشہ مسکراتے جاؤ کہ منزل کی طرف جا رہے اس کائنات کی ہر چیز میں حسن ہے مقاصد میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ مقصد کی طرف جانے والے رستوں کا حسن کھو جائے اپنی زندہ دلی اپنی مسررت اپنی کیریاسٹی اپنے تجسس کو کبھی مت کھونا نتیجہ ان پانچ اصولوں کا یہ ہے کہ جو بھی زندگی کا مقصد تیہ کائنات تمہاری زندگی کی باقی چیزوں کی دیکھ ریک خود کرے گی یہ نیچر کا حتمی قانون ہے جو بھی ماضی میں ہوا اس کبھی مت پشتاؤ اس کائنات میں کوئی قیاس کوئی طوائف الملوکی کوئی بدنظمی نہیں ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے تمہاری زندگی میں جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا ایک مقصد تھا اور جو بھی کچھ تمہارے مستقبل میں ہوگا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا جان ہر تجربے میں سبق ہوتا ہے اس لیے معمولی معمولی چیزوں کو بہت بڑا کر کے کبھی نہ دیکھو زندگی کو انجائے کرو میں نے کہا بس اتنا ہی نہیں ابھی سوانہ کے یوگیوں کی حکمت کا ایک بڑا خزانہ ہے جو میں نے تم سے شیئر کرنا ہے کیا تم تھگ گئے ہو نہیں بلکہ میں تو اور بھی زیادہ فریش ہوں تم نے مجھے اچھا خاصہ موٹیویٹ کر دیا ہے جولیان نے کہا ٹھیک ہے کب آخری پوائنٹ میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا سوانہ میں سب سے معزز ترین لفظ پیشن ہے یاد رکھو خواب اگر تیل پر چلتے ہوتے تو یہ لفظ پیشن ان کا تیل ہوتا جدید دنیا پیشن سے محروم ہے لوگ چیزیں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کرنے سے انہیں محبت ہے وہ بس اس لیے کر رہے ہیں کہ بس انہیں کرنا ہے یہ دکھ کی تخلیق کا ڈائریکٹ اور آسان ترین نسخہ ہے زندگی میں پیشن کو زندہ رکھو روز جب صبح اٹھو تو مسررت جو نیچر کا عطا کردہ تمہارے لیے ایک توفہ ہے اسے محسوس کرو جو بھی کچھ دن بھر میں کرو اس میں مسررت بلس سانس لیتی ہو بہت جلد مادی ذہنی اور روحانی خوشی سے تمہارا دامن بھر جائے گا خود صحت کرو کہ آج کی رات کے بعد تم اپنی تقدیر کے آپ مالک ہو فیصلہ کرو کہ تم اپنی دوڑ دوڑوگے دوسروں اور وجدان انکیویشن کی حامل انسپائرڈ زندگی گزاروں اور ہاں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو جو بھی تم پیچھے چھوڑ آئے ہو یا جو بھی تمہاری زندگی میں ابھی آئے گا وہ اس دولت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو تمہارے اندر ہے میں نے کہا شکریہ جولیان آج سے سر مجھے بے چین رکھتا ہے میں بے مقصد زندگی کا ستم سہرہ تھا میں مقصد سے محروم تھا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد چیزیں ایسی نہیں رہیں گی جیسی آج تک رہی ہیں